اگر آپ کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر دو بہن دو بہنیں تو جکسہ ہے ٹوینز ہیں جڑوا بہنیں جکسہ دیکھتے ہیں دونوں خوبصورت ہیں جکسہ خوبصورت ہے جڑوا ہے اور دونوں اگر بمبئی کی سلک پہ چل رہے مثال کے طور پہ پیڈر روٹ کے اوپر اور ایک بہن پہنٹی اسلامی خجاب سارا شریع ڈھکا ہوا صرف چہرہ اور ہاتھ ہتری تک دکھ رہے ہیں اور دوسری بہن پہنٹی اے ویسٹرن ٹلوڈز مینیز شورٹ سکٹ اور شورٹ مینی اور دونوں بہنیں چل رہے پیڈر روٹ کے اوپر اور کونے پہ ایک لفنگا ٹھہر رہا ہے کوئی لڑکی کو چھڑنے کے لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون سی لڑکی کو چھڑیں گا کون سی بہن کو چھڑیں گا وہ بہن جو اسلامی خجاب پہن رہی ہے کہ وہ بہن جو ویسٹرن ٹلوڈز پہن رہی ہے ویسٹرن ٹلوڈز مگریبی لباس آسان سوال آسان جواب اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ نے کہا خواتین سے کہ اپنے آپ کو ڈھاکو تاکہ لوگ پہچان سکے اور لوگ آپ کو نہ چھڑے اس کے بعد اسلامی شریعت میں اگر کوئی آدمی کوئی عورت کا بلاتکار کرتا ہے زنا بلجب کرتا ہے اسلام میں اس کی سزائے سزائے موت گہر مسلمان کہیں گے سزائے موت آج کی تاریخ میں اکیس فیصد میں اکیس فیصدی میں اسلام ایک ظالم مذہب ہے بے درد مذہب ہے لیکن میں جب یہ سوال پوچھتا ہوں گہر مسلمانوں سے اور ہزاروں گہر مسلمانوں سے پوچھ چکا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے خدا نہ کرے اگر کوئی آپ کی والدہ کے ساتھ بلاتکار کرتا ہے زنا بلجب کرتا ہے اور اگر اس بلاتکار کرنے والے آدمی کو آپ کے سامنے لیا لیا جاتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ اسے کیا سزا دیں گے سو فیصد گہر مسلمانوں نے کہا ہم اسے دیں گے سزا موت کچھ گہر مسلمانوں نے کہا میں تو اسے تڑپا تڑپا کے ماروں گا تو یہ دوگلے پناہ کیوں آپ کے والدہ کو کوئی ریپ کرتا ہے بلاتکار کرتا ہے آپ کہتے سزا موت دوسرے کسی والدہ کا ریپ ہوتا ہے بلاتکار ہوتا ہے آپ کہتے سزا موت اگدم خطرناک سزا ہے کیوں دوگلے پناہ کیوں آپ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں ہم سمجھتے ہیں کہ USA سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے سب سے ترقی یافتہ ملک ہے آپ جانتے ہیں کہ USA میں ریپ بڑی تعداد میں ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو FBI سٹادیسٹکس آم 1990 FBI سٹادیسٹکس سن 1990 میں کہتے ہیں کہ ہر روز ایک ہزار سانس سو چھپن ریپ ہو چکے ہیں اگر انیس سو چھاون نائنٹین نائنٹی سکس کی سٹادیسٹک کے حساب سے نیچرل کرائیم انویسٹگیشن بیورو کے حساب سے US Department of Justice وہ سٹادیسٹکس کہتی ہے کہ ہر روز دو ہزار سانس سو تیرہ بلاتکار ہوئے اون آیوریج ان USA 1990 میں ایک ہزار سانس سو چھپن انیس سو نائنٹین نائنٹی سکس میں دو ہزار سانس سو تیرہ ہو سکتا ہے USA کے لوگ ذرا مرد مرد بن گیا اور ابھی 2008 کی سٹادیسٹکس کہتی ہے انویسٹگیشن کرائیم وکٹمائزیشن بیورو ریپورٹڈ ایک لاکھ پچیس ہزار نو سو دس سب ریپورٹ نہیں ہوتے 1990 میں ریپورٹ ہے سولہ فیصد اگر منٹیپلائی کریں گے وہ بھی تعداد ہو جاتی ہے ہر روز دو ہزار سے زیادہ ریپورٹ امریکن سٹادیسٹکس کہتی ہے ہر 32 سیکنڈ ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاتکار ایک ریپ ہو رہا ہے USA میں مہینہ تقریب دو گھنٹے سے کر رہا ہوں اس دو گھنٹے میں دو سو سے زیادہ ریپ ہو چکے ہیں یہ USA میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اسلامی شریعت USA میں نافذ کرے ہر مرد کوئی لڑکی کو دیکھتا ہے اسے نظر نیچے کرنا چاہیے ہر خواتین ہجاب میں ہو سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے صرف چہرہ یا ہاتھ دیکھ سکتا ہے اس کے بعد اگر کوئی مرد کوئی عورت کا بلاتکار کرتا ہے ریپ کرتا ہے میں کہ سزا موت میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ USA میں ریپ کی تعداد بلاتکار کی تعداد بڑھیں گی وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی گھٹیں گی آپ اسلامی شریعت نافذ کرو فورا ریزلٹ اسی لئے سارے دنیا میں اگر کوئی دیش ہے اگر کوئی ملک ہے جہاں سب سے کم ریپ ہے بلاتکار ہے وہ سعودی ریبیا آپ اسلام کی شریعت کو نافذ کرو فورا ریزلٹ ملیں گا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اسلام اچھے باتیں کرنے کے علاوہ ایک ایسا طریقہ آپ کو دکھاتا ہے جس سے آپ وہ اچھی بات معاشرے میں قائم کر سکو اسی لئے اسلام دین الحق ہے حق کا مذہب ہے اچھے باتیں کرنے کے علاوہ آپ کو طریقہ بتاتا ہے کس طریقے سے آپ اچھی بات کو عمل میں لاسکے جس طریقے سے آخری ہفتے سنیچر میں میں نے کہا تھا ایک تقریر عالمی بھائیچارہ اسلام میں دکھایا جاتا ہے کس طریقے سے بھائیچارہ عمل میں لاسکے روز اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہے قرآن مجید میں سلوہ نمران میں سلوہ نمبر تین آیت نمبر نیس اگر کوئی مذہب صحیح اللہ کے نظر وہ صرف اسلام میں اپنی خواہش اللہ کے مطابق اللہ کے حساب سے چلنا چاہیے یہ تھا بیسوہ جواب لیکن کئی بار فرشت میں جب فرشت لسٹ اوپر نیچے ہوتی ہے تو کبھی کبھی امپورٹن میسیز آتے امپورٹن میسیز مطلب جو سوالات لسٹ میں تھے ابھی لسٹ کے بھار چلے گئے لیکن پھر بھی اہم ہے تو اور ایک جواب میں آپ کو دوں گا چھوٹا سا جوٹی سے غلط فہمی چھوٹا سا جواب جواب ہے کہ کافر کافر کا کیا مطلب ہے کافر آتا ہے عربی لفظ قفر سے جس کا معنی چھپانا جس کا معنی جھٹلانا اسلام کے پس منظر میں کافر اسے کہتے ہے جو اسلام کے حقانیت کو جھٹلاتا ہے اسلام کے حقانیت کو نہیں مانتا ہے عام زبان میں انگریزی میں کہیں گے نون مسلم ہندی میں کہیں گے گیر مسلمان تو عربی میں کافر کا مطلب گیر مسلمان عام لفظ ہے اگر کوئی ہندو مجھے کہتا ہے کہ زاکر گیر ہندو ہے تو مجھے کیوں برا لگنا چاہیے تو کافر کا مطلب ہے گیر مسلمان تو میں گیر مسلمان کو گیر مسلم نہیں کہوں اور اس تخریق ختم کرنا چاہوں گا میں قرآن مجید کے اس آیت سے سورہ اسرہ کی سورہ نمبر سترہ آیت نمبر اکیاسی کہ قول جال حق وضاق الباطل ان الباطل کہنہ زہوکہ کہو کہ حق آگ چکا ہے اور حق ہمیشہ سہی رہیں گا اور باطل ہمیشہ نشت ہوئیں گا وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو میٹا سکتا ہے کون خواتین و حضرات اب ہمارا انتہائی دلچسپ معصر مفید اور کامیاب سیشن شروع ہونے جا رہا ہے جو سوال و جواب کا سیشن ہے اس سیشن کو کامیاب بنانے کے لئے چند اصول اور قواعد کی ریایت کرنا ہر سوال کرنے والے اور ہر سوال کرنے والی کے لئے ضروری ہے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی بھائی یا جو بھی بہن سوال کریں وہ اپنا نام اور پیشہ ضرور بتائیں میں میں اپنے مسلمان بھائیوں سے مسلمان بہنوں سے گدارش کروں گا کہ اگر لائن میں قطار میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو یا غیر مسلم بہن ہو تو ان کو موقع دیجئے آپ میزبان ہیں وہ مہمان ہیں آپ ان کا اکرام کیجئے ان کو موقع آپ پہلے دیجئے کہ وہ سوالات کر سکیں سوالات اسلام کے متعلق غلط فہمیاں جو بھی اسلام کے بارے میں غلط فہمی ہو جو بھی اعتراض اوبجیکشن اشکال ہو ڈاکٹر صاحب حاضر ہیں اور آپ ہیں یہ آپ ہی کا سیشن ہے آپ دل کھول کر سوالات کر سکتے ہیں لیکن سوالات شق ہی نہ ہوں اور اختلافی نہ ہوں اسی طرح سے اگر کوئی سوال ایسا ہوگا جو نامناسب ہوگا یا اختلافی ہوگا تو اسے رد کرنے کا مجھے پورا اختیار حاصل ہوگا مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات ان اصولوں کی ریایت کرتے ہوئے اس سیشن کو کامیاب بنانے میں میرا ہر طرح سے سپورٹ کریں گے مجھے تعاون دیں گے اس اجتماعہ ہمیں پانچ مائک کا انتظام کیا گیا ہے مائک نمبر ایک ہمارے بھائی جانب ہے بھائیوں کے سیشن میں مائک نمبر دو بھائیوں کے سیشن میں سینٹر میں مرکز پہ رکھا گیا ہے مائک نمبر تین خواتین کے حصے میں سینٹر میں اور مائک نمبر چار وہ بھی خواتین ہی کے حصے میں رکھا ہوا ہے بلکل پیچھے کی جانب اور مائک نمبر پانچ بھائیوں کے حصے میں بھائیوں کے شعبے میں بلکل پیچھے کی جانب رکھا گیا ہے آئیے اب ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا سوال مائک نمبر ایک سے میں گزارش کروں گا درخواست کروں گا بھائی سے کہ اپنا نام اور پیشہ بتا کر ڈاکٹر صاحب سے سوال کریں میرا نام سمی سرج گھپائے ہے اور میں پندرہ بھی دے رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اسلام ایک درمہ ہے اور قرآن ایک ہے اور اللہ بھی ایک ہے تو مسلم سمجھ میں دو گھڑ کیوں ہے دو گروپ کیوں ہے بھائی صاحب نے جو سوال کیا آپ سے پتا چلتا ہوگا کہ جو میرا انیلیسس ہے کہ دو یا تین سوال کرو اکثر ہو بیس سوالات کے درمیان سے آئیں گے بھائی صاحب شاید لیٹ آئیں گے اور میرا پورا تقریر میری پوری تقریر نہیں سنے ہوگی یہ تھا اٹھاوہ اسلام کے مطالق پوچھتے ہے کہ اگر قرآن ایک پیغمبر ایک تو آپ میں فرقے کیوں آپ نے کہا دو گروپ کیوں اس کا جواب میں دے چکا ہوں کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر سو تین میں آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقے مت بتاؤ یہ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن مجید میں کہا ہے سورہ عنام سنو نمبر چھے آیت نمبر ایک سو انسٹ میں کہ جو کوئی مسلمان اس دین میں فرقے بناتا ہے وہ غلط ہے اور اللہ کے رسول سے کوئی ناظر دینا نے اللہ اسے صحیح راستے دکھیں گا تو دین کے اندر فرقے بنانا غلط ہے وہ آدمی وہ مسلمان جو قرآن کو مضبوط سے پکڑا ہے وہی صحیح مسلمان ہیں اور وہی صحیح راستے پہ